یہ کشیدگی میرے حیال میں نئی نہیں یہ کافی پرانی ہے اور یہ کبھی اوپر چلے جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے دو تین سال سے یہی چلتا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے سیویلیاں اور ملٹی لیڈرشپ دونوں کی طرف سے میسج بجوایا جاتا ہے اشرف گنی صاحب کو کہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں بورڈر مینجمنٹ کی بات کریں اور وہاں پہ جو دیشر گردوں کے ٹھکانے ہیں افغانستان والی سائٹ پہ ان کے بارے میں ایکشن کرنے کے حوالے سے بات کریں ان کو کنٹرول کریں ہماری طرف سے بہت زیادہ پوزیٹیو وائبز جاتی ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کبھی بھی جو کہہیں کہ پوزیٹیو جواب کبھی بھی نہیں ملا اور اب جب چونکہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لاؤ کے تحت کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو شہریوں کی زندگی کی حفاظت کرے اب اسی سے زیادہ لوگ کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور اس کے سیدھے تانے بانے جا کے ملتے ہیں افغانستان میں جو دہشت گردوں کے گروپ ہیں تو یہ ہمارا رائٹ تھا وہاں پہ اٹیک کرنا وہ ہم نے کیا اور میرے خیال میں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ابھی نہیں کہا ابھی چلو کیا کشیدگی دیکھیں کشیدگی تو انڈین کا جو فوٹ پرنٹ ہے افغانستان کے اندر جون جون بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کا افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ وہ کشیدگی جون جون بڑھے گی اس کی صاف سی وجہ ہے اب انڈین کی ایز اف نو دو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ اس کے بڑھا کے وہ تین ارب ڈالر تک لے کے جانے آنے والے مہینوں سالوں میں وہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ انڈینز کے ڈائریک انٹرسٹ ہیں اور چونکہ پاکستان کا ڈائریک بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے تو جب انڈینز وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے پاکستان کا بھی ایک ڈائریک لنک بنتا ہے تو یہ چپکلش تو چلتی رہے گی انڈینز ہمارا ہمیشہ سے اینی دشمن نمبر ون رہا ہے اور رہیں گے چونکہ اب گاہے بگاہے جو پرائمیسٹر مودی صاحب ہے وہ اپنے ان خیالات کا اظہار پبلیگلی کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا پاکستان کو نقصان پنچائیں گے تو وہ پنچاتے رہیں گے اب اس پہ جو سوال یہ ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے جو حلالی صاحب نے کہا نا کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ میں بالکل ایک دو ٹوک خارجہ پولیسی اپنا لینی چاہیے چونکہ ہمارے اس فورن منسٹر نہیں ہیں پرائمیسٹر صاحب کی طرف سے یہی جو بیانات آنے ہیں اور میرے حال کو بیان آ جانا چاہیے کہ enough is enough